دوستو ساتھیو چلتے چلتے بھائے خوشتر میں آپ کا خیر مقدم ویلکم اور سواگت ہے ہم جانتے ہیں دوستو کہ ہم لوگ جو کتابوں میں پڑھتے تھے جو کہانیوں میں سنتے تھے جو بڑے بڑھے بزرگ لوگ ماں باپ دادا دادی نانا نانی بچوں کو کہانیوں میں بتایا کہتے تھے کہ گول گمبد گول گمبد بیجاپور کا گول گمبد دوستو آج میں وہیں آیا ہوا ہوں آنکھوں دیکھا حال خوشتر کی زبانی سن رہے ہیں بیجاپور ہی نہیں بلکہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے مشہور سب سے بڑا سب سے فیمس جو گمبد ہے وہ گول گمبد ہے گول گمبد بیجاپور کا ہے جسے علی عادل شاہ ثانی نے علی عادل شاہ بادشاہ نے بنایا تھا ہندوستان کے آرکیولوجیکل سروے یعنی کہ محکمہ آثار قدیمہ میں یہ ہندوستان کے مشہور معروف بلڈنگوں میں سے امارتوں میں سے اور اہم مقامات میں سے ایک بیجاپور کا گول گمبد ہے گول گمبد ہندوستان گیر نہیں بلکہ دنیا گیر شہرت رکھتا ہے یہ مقبرہ یہ گمبد یہ بیلڈنگ یہ مکان یہ جگہ پوری دنیا میں فیمس مشہور اور معروف ہے بیجاپور کرناٹک میں پڑتا ہے کرناٹک کا مشہور اور معروف زیلا ہے اس کا اسٹیشن ہیڈ کوارٹر بھی بیجاپور ہی ہے جس کا اب نیا نام ویجیہ پور ہے یہاں پر کرناٹک اگر یہاں سے آئیں گے تو آپ بزریے بس بھی آ سکتے ہیں بزریے ٹرین بھی آ سکتے ہیں اور دیگر مقامات سے میں بتا دوں یہاں سے جو فیمس مشہور مقامات ہیں یہاں سے تین سو پندرہ کلومیٹر بیس تیس کلومیٹر کے قریب ممبئی ہے تو سو کلومیٹر کے قریب شولاپور ہے چار سو تیس کلومیٹر ہائدر آباد ہے تو پانسو تیس کلومیٹر کرناٹکا کا کیپیٹل کرناٹکا کی راجدانی بینگلور ہے تو چلتے چلتے بھائے خوشتر میں آج ہم آپ کو لیے آئے ہیں اپنے دوست ڈاکٹر آسیف حسن ڈاکٹر خطیب کے ساتھ آپ کا اپنا پیارا دوست خوشتر جامعی گول گمبد سے لائیو اور اسیس کے ساتھ دیکھتے رہیے نئی جگہ نئے مقامات خوشتر جامعی کے ساتھ بہت بہت شکریہ سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ